اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو ایک بہت خوبصورت سی ٹاپ بنا کر دکھا رہی ہوں چار سائل کی بچ کے لیے اور آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت برنڈڈ ڈیزائن ہے یہ ریکلانس لوگ میں ٹاپ تیار کی گئی ہے جیسے میں نے ایسی فیبرک کے ٹسلز بھی بنا کر لگائیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والی ہوں اس طرح کی ٹاپ بنانے کے لیے تقریباً ہمیں سوہ سے ڈیل میٹر فیبرک چاہیے ہوتا ہے اگر ہمارا ارنڈ پڑا ہے تو ایک میٹر میں بھی کام ہو جائے گا یہ اس کی بیک سائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی بیک سائیڈ میں ایک یوک ٹائپ کے پٹی ڈلی ہوئی ہے بالکل یہ بیک سائیڈ کی یوک نظر آ رہی ہے یہ بیک سائیڈ ہے اس کی ٹاپ کی اور اب میں آپ کو دوبارہ اس کا فرانٹ دکھا رہی ہوں اور اس طرح کی ٹاپ پہننے کے بعد بہت اچھی لگتی ہیں چاہے تو ہم اسی سیم فیبرکہ پلازو بھی بنا سکتے ہیں اس کو جینس پر بھی پہنا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں تقریباً ایک سے ڈیل میٹر ہمارے پاس فیبرک ہونا چاہیے اور بڑا ہے تو ایک میٹر اور اگر چھوٹا ہے تو ڈیل میٹر تک ہمارے پاس فیبرک ہونا چاہیے اور یہ میں نے پہلے فیبرک لے لیا پہلے میں اس ٹاپ کی لینٹ لوں گی اور لینٹ لینے کے بعد پھر اس کی چوڑائی فرانٹ بیک اس کے سیم بنائے جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی بیس انچز کی لینٹ لی ہے اور ایٹین انچز اٹھارا انچز میں نے اس کی چوڑائی لوں گی اور اس کے فرانٹ بیک دو حصے ہوں لے لیا جائے گا اور ان کو میں الگ کر لیتی ہوں انت کو اب یہ ہمارے پاس فرانٹ بیک کے دو پیس ہیں جس کی لمبائی جو ہے وہ بیس انچ ہے اور چوڑائی اٹھارا انچ ہے دو حصے ہی ہے فرانٹ بیک کے اب اس کو ڈبل کر لیتے ہیں اب ساتھ ہی ہم اس کے بازو کا کپڑا بھی لے لیتے ہیں بازو کے لیے میں نے سولہ انچ لینٹ لے رہی ہوں اور اس کو ڈبل کرنے کے بعد ہاپ چوڑائی جو ہے وہ نو انچ لوں گے عام طور پر ہم اس بچے کے سائز کے لیے چھائی انچ کی میں چوڑائی رکھتی ہوں لیکن یہ نو انچ رکھی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے بازو میں چونے آئیں گی چونے آنے کے بعد یہ اس کے چھائی انچ کا ہی بازو تیار ہوگا اب سب سے پہلے ہم اس کا آرم ہول کٹ کریں گے تقریباً ان کی چوڑائی بازو کی اور ٹاپ کی ایک جتنی ہے اب انچی ٹیپ سے ہم اس کی ٹوٹل چوڑائی جو ہے اس کا یہ نو انچ بن رہی ہے ہماری تو ہم اس کا ہاپ ساڑے چار انچ بنتا ہے لیکن میں چار انچ کا آرم ہول کٹ کر رہی ہوں اور سات انچ اس کی لنس ہے آرم ہول کیونکہ بڑا سا یہ اس لیے ہوتا ہے ریگ لانس لیس کا ہے کیونکہ اس کا جو آرم ہول ہے وہ نیک تک جاتا ہے اس لیے ہم اگر آم طور پر اگر ہم پانچ ساڑے پانچ انچ کا آرم ہول رکھتے ہیں تو اس کا ہم میں نے نو انچ رکھا ہے بازو کی ہلکی سی کٹنگ کر رہی ہوں میں نیچے سے بازو کی اور ٹوپ کی لنس میں بمشکل چار انچ کا فرق ہے اب یہ جو ہمارا بازو والا حصہ ہے اس میں میں نے ایک کٹ لگا کے اس میں ساڑے تین انچ جو کپڑا ہے وہ اتار دینا ہے اور اس پر پٹی جو ڈالے گی اس پر پٹی ڈالے گی ایک وہ ساڑے چار انچ کی اب سب سے پہلے تو میں نے یہ بازو کا کپڑا تریب اتارا ہے اور اتنا ہی کپڑا ہمارا بیک کا بھی اترے گا فرنٹ پیس ہمارا پوری لیندھ کا ہوگا یہ میں نے بازو کا یہ فابرک ساڑے تین انچ کا اتار دیا جبکہ اس میں پٹی جو ہے وہ ساڑے چار انچ کی ڈالے گی اور ساڑے چار انچ کی ڈالنے کے بعد وہ پٹی تقریباً چار انچ نظر آئے گی یہ ہمارے فرنٹ بیک ہیں اب ان کو میں الگ کر لیتا ہوں ہمارا فرنٹ جو ہے وہ پورا پورا ہوگا جبکہ بیک میں بھی اسی طرح سے پٹی اتارے گی جو بیک پیس ہوگا بلکل جتنی میں نے پٹی بازو میں اتاری ہے اتنی ہی پٹی یعنی کہ سالے تین انچ چڑائی کی بیک پیس پہ اتار ہوں لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں میں تھوڑی سی گلائی کر رہی ہوں یہ گلائی نیک کی وجہ سے کی جارہی ہے اسی گلائی آپ کو نیک میں نظر آئے گی جو ہم بیک نیک کی کٹنگ کرتے ہیں اس میں بیک نیک کی کٹنگ نہیں ہوگی اس گلائی کی وجہ سے اس میں گلائی آ جائے گی نیک پر یہ ہمارا فرنٹ حصہ ہے پرنٹ حصہ پورا رہے گا اس میں میں نے پٹی نہیں اتاری ہے پٹی میں نے بازو میں اور بیک پر اتاری ہے اس پر لے گی میں نے پٹی لیے جو سالے چار انچ کی ہے سالے تین انچ کا فیبرک اتار رہا تھا اب جتنی ہماری تیرے کی پیچھے کی چڑائی ہے ہم پوری کی پوری پہلے تو ایک تیرے کے برابر چڑائی لے لیں گے اس کی جو ہماری پٹی تیرے پر لے گی اس کے علاوہ اب ہم یہ بازو جو میرا نو انچ کا ہے اس کو میں فولڈ کر کے چھے انچ کا بنا دوں گی یعنی کہ جتنا ہمارا سائز ہونا چاہیے بازو کا اتنا یہ چونے دینے کے بعد اتنا ہی سائز آئے گا اب اتنا ہی پٹی کے لیے فیبرک ہم مجھے ڈبل کر کے لینا ہے ابھی تیرے کا چھوڑنے کے بعد اس کو میں نے ڈبل کر لیا ہے بازو کا ایک بازو کا اور ایک اور بازو کا ہم اس طرح سے لے لیں گے یعنی کہ دونوں بازو میں پٹی لے گی اور فالتو پٹی کا کپڑا ہم ہٹا دیتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک تیرہ اور دو بازو کے ہمیں لینٹ لینی ہے اب ہمیں یہ جتنی میں اس کی سوائے آٹھ انچ کی یہ ٹوٹل لینٹ بن رہی ہے اس کے ایک بازو پر جو پٹی لے گی تو وہ ہمیں اتنی لینی ہے کہ نیچے والے بازو کو ہم چونے دے کر اس پر فٹ کر سکیں اب یہ ہماری سوائے آٹھ انچ کی یہ دو لینٹ ہمیں بازو کے لیے اور ایک ہمیں تیرے کے لیے لینی ہے اب یہ سوائے آٹھ انچ کا میں نشان لگاؤں گی یہ تو لگے گا ہمارا بازو میں سائیڈ والے حصے اور جو سنٹر والا حصہ ہے وہ ہمارا بیک تیرے پر آئے گا یہ ہمارا فرنٹ کا پیس ہے یہ بازو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک دفعہ اور اور یہ ہمارا بیک والا حصہ ہے ان کو آرم ہول کو دونوں کو اس طرح سے پہلے جوڑا جائے گا اس کے بعد یہ پٹی اس میں فٹ کی جائے گی بازو میں چونے آئیں گی بیک پر چونے نہیں آئیں گی یہ ہمارا فرنٹ والا حصہ ہے اس میں پہلے ہلکی سے ہم نیک کٹنگ کریں گے تقریباً ڈیل انچ جگہرائی کی نیک کٹنگ کریں گے اور اس میں ایک فرنٹ پر ہمیں ایک سلٹ کھولنا ہے تو اس کے لیے میں ایک کٹ لگا رہی ہوں تو تقریباً یہ ہمارے تمام پارٹ جو ہے وہ تیار ہیں اب آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا بیک والا حصہ ہے جو کہ فرنٹ سے چھوٹا ہے کیونکہ اس میں بیک کے حصے میں اور بازو میں پٹی لگے گی تو یہ فرنٹ والے حصے کے برابر آ جائے گا فرنٹ حصے میں کچھ بھی نہیں لگے گا اب اس میں فرنٹ حصے میں آپ نے دیکھا ہے میں نے فرنٹ سائٹ پر ایک سلٹ کھولا تھا اس میں یہ اسی طرح کے بیچ میں کٹ لگا کر ایک تین انچ کی پٹی لینی ہے اس میں ہمیں کٹ لگا کر اس طرح سے سلٹ کو تیار کرنا ہے پٹی لگا کر اس طرح سے ہم سلائی کرتے لائیں گے اور نیچے لاکر ہمیں صرف ایک سٹچ لینا ہے اور واپس ہم اوپر لے آئیں گے اور پھر اس میں ہمیں کینچی کی مدد تھی اس میں کٹ لگانا ہے بہت ہی چھوٹا سا باریک سا نیچے کا حصہ بالکل کم ہے باریک ہے تو بہت احتیاط سے کٹ لگانا ہے کہ یہ ہماری سلائی بھی نہ کٹے یہ دیکھیں ہمیں اس طرح ہلکے دو چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کورنر پر تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ پلٹ سکیں پلٹنے کے بعد اس کو آئرنز کرنا ہے آئرنز کرنے کے بعد اس پٹی کو ہم سلائی کر دیں گے اور تو یوں ہمارا یہ سلٹ ایک تیار ہو جائے گا یہ فرنٹ کا حصہ ہے یاد رہے اس کی نیک بھی آپ دیکھ رہے ہیں چوڑیشتی ہے زیادہ تو اس میں چونے آئیں گی تو ہم اس کو ضرورت کے مطابق جتنی چونے ڈالیں گے اس کے مطابق کر لیں گے یہ بیک ہمارا تیرہ ہے یہ بیک پیس ہے اس کے ساتھ ہم بازو کا آرم ہول جوڑ دیں گے ایک سائیڈ ایک بازو کا آرم ہول اور دوسری سائیڈ دوسرے بازو کا آرم ہول ہم جوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بیک والے تیرے میں میں نے ہلکی سی گولائی جو رکھی ہے وہ اس لئے رکھی ہے جب ہم پٹی لگائیں گے تو اوپر کی سائیڈ پر پٹی میں بھی اسی طرح کی گولائی آئے گی جو ہماری بیک نیک پر ہمیں کٹنگ لگ کرنی پڑے گی یہ ہماری درمیان میں سینٹر میں بیک والا حصہ ہے اور سائیڈ میں ہمارے بازو ہیں یہ بازو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چوڑائی والے ہیں میں چونے ڈالیں گے اور جو میں نے یہ پٹی ہے میں پٹی کاٹی بھی اس کے سوہ آٹھ انچ کے برابر کرنی ہے میں چونے دینے کے بعد اتنا ہی رکھنا ہے سوہ آٹھ انچ کے برابر اب میں اس میں چونے دے لیتی ہوں عام طور پر میں میں کھسکانے والی چونے دیتی ہوں لیکن چونکہ اس میں میں نے بلکل پوری پوری برابر چونے دینی ہے تو میں دھاگہ کھینچنے والی چونے بناوں گی اب دھاگہ ہمیں نیچے سٹل والا کھینچنا ہے اوپر والا دھاگہ نہیں کھینچتے ہیں اور جو بڑا سٹچ لے کر پھر ہمیں سلائی کرنی چاہیے باریک اس تش سے سلائی نہیں کرتے اب میں اس کو پورا سوہ آٹھ انچ بنانا اور سینٹر میں میں نے چونے دیئے ہیں سائٹ سے میں نے تھوڑا چھوڑ دیئے دونوں سائٹ پر ہم اسی دونوں بازوں میں اسی ایک طرح سے ہم چونے دیں گے اور اس کو اس پٹی کے سوہ آٹھ انچ کے حصے کے برابر کریں گے اس کے بعد ہم پٹی رکھ کر اس کو سلائی کریں گے یہ دونوں بازوں میں ایک جیسی چونے دینی ہے یہ دوسرے بازوں میں بھی میں نے بلکل سیم انداز میں چونے دے لیئے اور درمیان کا جو سینٹر ہے بیک سائٹ کا وہ بلکل سمپل ہے اس میں میں نے بلکل چونے نہیں دیئے اب اس پٹی کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں یہ چونوں والا حصہ ہمیں سوہ آٹھ انچ تک رکھنا ہے پٹی کے اور اس کو تیار کرنے کے بعد یہ بیک والے حصے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پٹی تو میری بلکل سیدھی ہے لیکن یہ بیک کی سائیڈ میں نے تھوڑی سی جو گلائی کیے وہ اس پٹی میں سیدھی پٹی پر اسی طرح سے فٹ ہوگی اور فٹ ہونے کے بعد یہاں سے یہ چونوں والا حصہ ہمارا پھر دوسرے بازوں کا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ہی دفعہ میں ہم پٹی لگائیں گے اسے اوپر سے بھی سلائی کر دیں گے اور یوں ہمارے بیک اور بازو تیار ہو گئے ہیں ملکل ریڈی ہیں یہ اب یہ پرنٹ والا جو ہمارا پیس ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر کے جوڑیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آرم ہول کے نیچے سے ترچھا ہے اوپر سے پٹی سیدھی تھی اس کو بھی میں نے تھوڑا سا ترچھا کر دیے کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ والا جو ہمارا پورشن ہے دو سائیڈ بازو ہیں دائیں بائیں اور درمیان میں بیک والا حصہ ہے اب اس کے ساتھ ہم پرنٹ والے حصے کا تیرہ اس کے ساتھ اس طرح سے جوڑیں گے اور پرنٹ والا تیرے کا ایک حصہ ایک بازو کے ساتھ اور دوسرے والا حصہ دوسرے بازو کے ساتھ اس طرح سے جوڑنے کے بعد ہمارا یہ بلکل ایک گول دائرے کی شکل میں ہمارا ایک یہ گول سرکل نیک کا تیار ہو جائے گا بڑا سا سرکل ہوگا جب ہم اس میں چونے دیں گے اپنی ضرورت کے مطابق تو ہم اس کو نیک کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں گے تقریبا ہماری نیک جو ہے وہ چوڑائی میں پانچ چنچ ہونے چاہیے جب ہم چونے دیں گے اور گہرائی میں جتنا بھی ہوگا یہ آئے گا جیسے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے اب میں اس میں چونے دے لیتی ہوں اب ایک ڈاؤن ہم پہلے چونوں کا دیں گے ہلکی ہلکی چونوں کا اور اس کے بعد چیک کریں گے کہ ہماری نیک میں اور ضرورت ہے تو ہم ایک راؤن اور لگائیں گے چونوں کا اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق نیک میں چونے دیں گے اس طرح تھے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چونوں کی یہ جو پوری پٹی میں نے لگائی تھی جو بازو میں اور بیک والے حصے میں بھی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا فرنٹ کی جو نیک والا حصہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر سے نیک چوڑی بنی تھی تو پورے حصے میں پورے راؤن میں چونے آئیں گے ایک جیسی چونے آئیں گی جہاں سے سلٹ ہے وہیں سے لاکر میں نے ان چونوں کو ختم کیا ہے اب آپ کی دیکھیں چونے دینے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے یہ بیک سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ کی پٹی یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں یہ اٹومیٹک اس میں گلائی ہو گئی اوپر کی نیک میں کیونکہ میں نے اب میں ہمیں اس میں ریو والی ایک پٹی لگانی میں نے ریو والی پٹی کاٹ کر رکھی ہوئی جوڑ لگا کر اب اس کی میں پہلے سے نیچے سے یہ سٹیپ کے لیے میں نے باندھنے کے لیے جو سٹیپ ہوں گے نیچے چھوڑ دیا ہے تقریباً دس انچ جتنا اور اس کے بعد میں یہ پائپ ان کو نیک پر لگانا شروع کروں گی اور یوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پائپ ان کے ایک سائیڈ لگ گئی ہے اب اس کا نیچے کا جو ہمارا سٹیپ تیار ہوں گے باندھنے کے لیے اس کو میں نے اسی طرح سے دبل فولڈ کیا ہے پائپ ان کے انداز میں اور اس کو اس طرح سے سلائی کریں گے ابھی سیدھا کرنے کے بعد اس کو پائپ ان کو فولڈ کر کے اس طرح سے سلائی کرتے جائیں گے آرام آرام سے اور یہ سلائی جو ہے میں پائپ ان کے اوپر کر رہی ہوں ورنہ عام طور پر جب ہم پائپ ان لگاتے ہیں تو سلائی پائپ ان سے ہٹا کر کرتے ہیں نیچے کی سائیڈ لیکن میں اس میں پائپ ان کے اوپر ڈائریکٹ سلائی کر رہی ہوں اس طرح سے پوری نیک پر پائپ ان لگے گی دونوں سائیڈ میں نے دہتر سنچ کے یہ اسٹیپ کے لیے پٹییں چھوڑ دی ہیں جن کو بھی میں نے سکولڈ کرنے کے بعد سلائی کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ بچی بھی جو ہماری پائپ ان کے بعد جو پٹی ہے اس کو بھی اسی طرح سے ڈائریکٹ ہمیں سلائی کرنا ہے اور اس طرح سے یہ ہماری سٹیپ بن جائیں گے نیک کو باندھنے کے لیے اور اس میں میں نیچے ٹسلز بھی بنا کر لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹسلز بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھا لگے ہم اسی طرح سے بنا سکتے ہیں اب بازو میں بھی لاسٹک ڈال لیتے ہیں ٹسلز میں آپ کو آخر میں بنا کر دکھاؤں گی اب ہمیں جتنی لاسٹک چاہیے ہم بعد میں اس کو کھینچ کے اپنی ضرورت کے مطابق برابر کریں گے پہلے ہمیں سیرا پکا کرنا ہے لاسٹک میں ڈائریکٹ لگا رہی ہوں اس میں میں نے ناپ کر نہیں لگا رہی ہوں کیونکہ تمام لاسٹک جو ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں کچھ زیادہ کھچنے والی ہوتی ہیں کچھ کم کھچنے والی ہوتی ہیں تو ایک دفعہ ہم اس کے راؤنڈ ہول میں ڈال لیتے ہیں لاسٹک اور اس کے بعد ہم یہ ہمیں تیہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی چوڑائی نیچے سے کتنی رکھنی ہے ضرورت کے مطابق رکھیں گے بہت زیادہ ٹائٹ بازو نہیں ہونے چاہیے بچے تنگ ہوتے ہیں تو میں اس طرح سے چنے دینے کے بعد جتنی مجھے ضرورت ہے میں اتنا بازو کا حصہ رکھ رہی ہوں تقریبا یہ ٹوٹل چھ ساڑھے چھ انچ ہوگا اب یہ سائیڈ کی سلائی ہے سائیڈ کی سلائی کرنے کے بعد یہ ہماری ٹوپ جو ہے تقریبا مکمل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس کے ہاتھ تسلز بنانے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں اور اس طرح سے اس کی سائیڈ کی سلائی بھی مکمل ہو گئی ہے اب میں نے گول دائرے کٹنگ کر لی ہے تقریبا پانچ پانچ انچ کے اور اس میں اس طرح سے میں سلائییں لگا رہی ہوں پہلے ایک اس طرح سے ہاف کر کے اس طرح سلائی لگانی ہے اب اس میں بھی بلکل اپوزٹ اس کو اس طرح سے سلائی کرنی ہے اب اس کو ایک دفعہ اور اس طرح سے فولڈ کر کے یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ میں نے یہ چار سلائییں کرنی ہے اور اس کے آٹھ حصے ہو جائیں گے اس طرح سے یہ ڈیزائن بھی خوبصورت لگتا ہے اگر بغیر سلائیوں کے بنانا چاہیں تو ہم ویسے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح میں نے کئی دفعہ الگ الگ انداز کے دکھائیں آپ کو ویڈیوز میں اب یہ سینٹر میں ہم تھوڑا سا اس سے کٹ لگائیں گے اور یہ جو ہمارا اسٹیپ ہے اس کو اس میں ڈال کر سلائی کر دیں گے اور سلائی کرنے کے بعد اس کو پلٹ لیں گے اور یوں دیکھیں کتنی آسانی سے یہ ہمارا خوبصورت سیٹسل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سیٹسل تیار ہو گیا نیچے سے اچھا ہے تو برابر بھی کر سکتے ہیں اور یوں یہ ہماری ٹاپ بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اسٹائلش تھی برینڈڈ اسٹائل میں یہ ٹاپ میں نے تیار کر دی ہے بلکل یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو بزار سے بلکل بھی نہیں ملیں گی اور اگر ہم اس طرح کی ڈیزائننگ چاہتے ہیں کہ آپ بچوں کو پہنائیں تو ہمیں اسے خود ہی تیار کرنا ہوگا اور یہ جو لوگ پہلے سے سلائی کا کام جانتے ہیں ان کے لئے میں نے ڈیزائننگ تیار کی ہے بگنرز اس کو ٹرائی نہ کریں انہیں سمجھ نہیں آئے گی اس میں کچھ پیچیدہ چیزیں امید ہے یہ ڈیزائن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اس میں کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے تو آپ مجھ سے ورسک پر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے حساب سے آپ کے جو بھی کنفیوزن ہے وہ دور کرنے کی کوشش کروں گی اس طرح کی خوبصورت خوبصورت ڈیزائن اگر آپ کے پاس بھی موجود ہیں تو آپ مجھے ورسپ کر سکتی ہیں میں پوری کوشش کروں گے کہ دکھانے کی یہ بھی ایک پنٹرسٹ کا ڈیزائن ہے جو میں آپ کو بنا کر آج دکھا رہی ہوں کیوں گا آپ کو شکر کریں آپ کو شکر کریں